اسلام علیکم فرینڈز آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈرائی فروڈز کے لڈو جو کی ہیلتی اور بہت ہی یمی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی جھڑ پڑ بن جاتے ہیں تو چل کے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ میرے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس کے بالکل بھی منت کریئے گا تو چل کے شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے ایک لے لیے کڑھائی یہ موٹے تلے کی ہے بھاری تلے کی جس سے کی اس میں لڈو آسانی سے بنے اور اس میں جلنے کا کوئی ڈرنا ہوں تو بس اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈال دیا تھا دو بڑی چمچ دیسی کھی اور گھی جیسے گرم ہو گیا اس میں ایڈ کر دیا میں نے سو گرام تک یہ تھا گوند گوند سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے تو گوند ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گوند سے جسے بیک پین کی پروپلم ہوتی ہے بہت جلدی اس سے ریلیف ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے گی میں گوند کو اچھے سے فرائی کر لیا اور یہ پھول گئے تھے اور یہ کرسپی بھی ہو گیا جس سے کیسے گرائنڈ کرنا بہت ایزی ہوگا اور اس کا ایک پاوڈر بن جائے گا گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس سے پاوڈر بنا لیا تھا پھر میں نے یہاں پر ایک چمچ دیسی گی اور ایڈ کر دیا ہے اور اس پہ اب ہم نے صورتے گرام کاجو اور صورتے گرام بادام ایٹ کر دیا انھیں بھی ہمیں دو سے تیر منٹ تک فرائی کرنا ہے بس یہ دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں ان کا کلر نہیں چینج ہونا ہے بس ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے دو سے تیر منٹ اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ دیسی گھی اور ایڈ کیا ہے اس میں میں نے چھوہارے اور کوکوڈنٹ ایڈ کر دیا ہے یہاں پر چھوہارے تھے 100 گرام اور یہاں پر دو میڈیوم سائز کی اس کے بعد میں ایک ٹیلے سپونن بھل کر ساب جھے سے پاہیں گے مکھانے گھی کو بہت جلدی ابزور کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ کرسپی ہو جائیں گے تب ہی گرائنڈ ہو پائیں گے تو اس لئے میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون گھی ٹالا تھا اور اچھے سے فرائی کرنے کے بعد سب ہی ڈرائی فروٹس کو فرائی کرنے کے بعد ان کا میں نے اس طرح سے پاوڈر بنا لیا ہے مکسر گرائنڈر میں اور یہاں پر میں نے لے لیا تھا 200 گرام تھا یہاں پر میرے پاس خجور اور 100 گرام کشمشتی اسے بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس طرح سے ڈرائی فروٹس کے پاوڈر میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اور اسپون سے اچھے سے نہیں ہوتا اس لئے ہاتھوں سے ہی آپ کو کرنا پڑے گا اور اس میں ایڈ کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں دو سے تین ٹیبل اسپون ایڈ ہو جائے گا اس میں دیسی گھی ڈیسی گھی کے ڈالنے سے جو یہ بائنڈنگ ہوتی ہے بہت اچھے سے آ جائے گی اور اس میں نہ میں نے شوگر آئٹ کی ہے اور نہ ہی گھڑ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بینا شوگر اور بینا گھڑ کے ہی کتنا یمی اور کتنا ٹیسٹی سا یہ ڈرائی فروٹس کے لڈو بن کر تیار ہو رہے ہیں بہت ہیلدی ہیں تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اسے بچے بھوڑے اور کسی بھی ایج کی گروپ کے لوگوں کے ڈائیٹ میں آپ شامل کر سکتے ہیں جس سے کی انہیں بہت اس سے فائدے ملیں گے اس میں ویٹیمین فائبر پوٹیشیم پروٹین سبھی پرکار کے اس میں منرلز ہوتے ہیں تو اس لیے اس لیے اس لڈو کو بنائیں اور سردیوں میں اپنے فیملی میمبرز کو اچھے 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 اچھی سہت دیں تو سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے بس یہ دیلی ایک کھائیں اور اسے اور ٹائد کنٹینر میںIf دھک کر مہینے دو مہینے جب تک چاہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور انہیں آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پیک کر کے اسے کہیں بھیج نہ تھا تو اس لیے دیکھی میں نے اسے لڈو کے ڈبوں میں پیک کر دیا آپ چاہئے تو گلاس کے کنٹینر میں یہ ٹائد کنٹینر میں ضرور دھک کر رکھ سکتے ہیں اور لڈو بنائیے گا تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی یمی سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ